پیسل آباد زرعی یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے 1991 میں اور 1991 میں اغوا برائے تاوان بہت بڑھ گیا تھا بندے اٹھا کے لے جاتے تھے پھر کہتے تھے اتنے پیسے دو اگر نہیں دیتے تھے تو ان کی لاش دروازے پہ پھینک جاتے تھے ایک ڈاکو نے توبہ کی اس نے بتایا کہ یہ گھر تھا ہم رات کو دن کو آتے تھے اس گھر کی نشانیاں لگا کے جاتے تھے کہلے لگے ایک گھر کی نشانی لگا کے گئے گھر کی نشانی لگا کے گئے جب گھر کی نشانی لگا کے گئے رات کو آئیں تو وہ گھر نہ ملا ڈھونڈا تلاش کیا نہ ملا تو ہم نے کہا ہم سے غلطی ہوئی ہے صبح آئے تو پھر اس گھر کی نشانی لگا کے گئے اور پھر اس کو تلاش کیا پھر رات کو ڈھونڈا پھر نہ ملا اس طرح چند بار ہوا اللہ کا نظام اللہ کی شان کہ اس بندے کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے اس بندے کو توبہ کی توفیق دے یہ بندہ پھر اس بندے کے پاس آیا جس کا گھر تھا اور اس سے پوچھا تو کیا کرتا تھا اس نے کہا فیصلہ باد کا ایک پروفیسر ڈاکٹر ہے اس نے مجھے ایک دعا بتائی تھی اور وہ میں دعا پڑھتا ہوں وہ ڈاکو جو طائب ہو گیا تھا توبہ کر لی تھی کہا اگر تو چاہے تو میں تجھے بھی بتا دوں تو اس نے کہا بتا دے تو اس نے کہا کہ وہ دعا یہ ہے تو بھی پڑھ تیری پانچ چیزوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ خود اپنے سے ملے لیتا ہے اب آپ پانچ چیزیں گنے میں بولتا ہوں مومن کو سب سے پہلی چیز جو اللہ نے قیمتی چیز دی ہے وہ ایمان دی ہے اللہ محبب علینا الایمان وزینہو فی قلوبنا وکر رہے علینا الكفر والفسوق والاسیان وجالنا من الراشدین وجالنا من الصالحین تو جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ علاد دینی اللہ میں اپنا دین حدیث میں آتا ہے علامات قیامت میں ذرا میری طرف توجہ کرنا علامات قیامت میں یہ چیز ہوگی بندہ صبح ایمان والا ہوگا شام کو ایمان ختم ہوگی بسم اللہ علا دینی ایلا میں تجھ سے اپنے دین کی حفاظت کا ایمان کی حفاظت کا میں جتنا کمزور ہوں خطاکار ہوں پر میرا ایمان محفوظ رکھنا بسم اللہ علا دینی وَنَفْسِ اور میری جان کے حفاظت میری جان کے حفاظت پھر جان کے بعد عزیز کیا ہے وَوَلَدِ مِرِ اَوْلَاد وَوَلَدِ مِرِ اَوْلَاد بیٹے بیٹیاں اولاد پھر چوتھی چیز جو میری محبوب ہے وَاَحْلِ اور میرے گھر والے اَحْلُ اَعْيَال دیرے گھر والے اَحْلَا اِن کی حفاظت فرمائے اور پانچمی چیز وہاں مالی اور میرا مال وہ پراپرٹی ہے وہ دکان ہے وہ جائداد ہے وہ فیکٹی زمین کوئی بھی ہے وہ جیب ہے اَحْلَا اِن پانچ چیزوں کی حفاظت فرمائے تو خود سوچیں تو کہنے لگا کہ میں یہ دعا پڑھتا تھا اس نے کہا کہ ہم اندھے ہو جاتے تھے ہمیں نظر کچھ نہیں آتا تھا اور ہم تلاش کرتے تھے کوئی نظر نہیں آتا تھا حادثات کا دور ہے اور یہ وہ دور ہے جہاں احتیاط بھی اور ساتھ مسنون آمال کی طاقت بھی اور مسنون آمال کی قوت بھی اور مسنون آمال کا احتمام بھی احتمام بھی یہ وہ دعا ہے تو اس دعا کو اس دعا کو ہم نے پوری طاقت پورے یقین اور پورے اعتماد سے ساری زندگی صبح شام پڑھنا نہیں چھوڑنا انشاءاللہ اب پھر پڑھیں بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے اللہ پہلے آپ کے دکھ دالے گا